نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ بی جے پی نرمدہ پورم کا ویڈھان صبحہ کارکرتہ سمبیلن کرشیو پج منڈی میں ہوا جس میں حجور ویڈھائک رامیش شرمہ نے کانگریس نیتو تپر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ بردیش میں بلدکار کو بڑھاوہ دینے والی کانگریس ایک وشیش سمودہ ایور کو بڑھاوہ دینے والی کانگریس ہے اور ہم نے انہیں سمجھایا ہے کہ ہم تمہیں گیہوں دیں گے چاول دیں گے کپڑا دیں گے مکان دیں گے اس کے بعد بھی پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے گئے تو زمین میں انہیں گار دیں گے رامیش شرمہ نے سرجیکل اسٹرائک کے ثبوت مانگنے والے دلی کے کیجڈوال راہل گاندھی اور دیگورہ سنگھ کو لے کر کہا کہ اب جب بھی سرجیکل اسٹرائک ہوگی تو ان تینوں کو ہیلیکاپٹر کے نیچے باندھ کر لٹکا دیا جائے گا اور ان تینوں کے ہاتھوں میں ایک ایک کیمرہ دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اگر تم ثبوت جٹانا چاہتے ہو اور سینہ آتنگوادیوں کو خاتم کرے گی ڈیو دیں گے جائے گے گے ان گے گے اندھے گے پکانے گے لے تن پاکستان ان ہندہ بار بلاتو سنگھے صہریر جائے گے جائے گے تو صرکر الرائک ہوا تو صرکر الرائک میں دلویا سنگھوڑا سبوت دو اگو دلویتا پاولا کے لیے بار خود لیے بار وہ بہلا سبوت دو اگو پاکو سبوت دو ہم صورت نہیں کھا کے لوگ رہے ہیں کہ جب بھی سردیکل اسپرائیٹ آئے گا ان تینوں کو ان تینوں کو ہیلیکوپٹر کے نیچے باندھ کے لٹکا دیا جائے گا اور ایک ایک کیمراری کے ہاتھوں میں جہ نہیں جائے دیا جائے گی نہیں دیا جائے کہتا تم ثبوت جٹانا اور سینہ آتنگ بادیوں کا سبتہ آناس کریں گی تم ثبوت جٹانا بلاسپور سی خبر ہے جہاں تخطپور میں سرپنچ کی دبنگئی دیکھنے کو ملی گرام ڈھنڈھن کے سرپنچ کی دبنگئی دیکھنے کو ملی دبنگئی کا ویڈیو سامنے آیا ہے ساتھیوں کے ساتھ ملکہ گرامیڑ کی جم کر پٹائی کی ہے سرپنچ نے پٹائی کا تیسی تیگی ویڈیو سامنے آیا پیسے واپس مانگنے پر پیڑت کی پٹائی کی بقایا بیس الار روپے مانگنے پر جم کر پٹائی ہے پیڑت کی شکایت پر پولیس کی کاروائی ہے سرپنچ اومیش تھروپ کے خلاف بلوہ کا مامدہ دلش کیا ادھک جانکاری کے لیے ہمارا چیت کریں گے سمبادات اومیش مہاری ہمارا سنچڑ گئے ہیں اومیش کیا کچھ اور جانکاری آپ کے پاس پورا ماملہ سکت پور دھانا چھیتر کے ڈھنڈن گرام پنچائت کا ہے جہاں پر سیوچرن پیڑت جو ہے اس میں سرپنچ اومیز دھروپ کو بیس آجار روپے پی ایم آواز بنانے کے لیے دیئے تھی لیکن اس کا پی ایم آواز نہیں بن رہا تھا لہذا اس نے اپنے پیسے واپس مانگے جس سے جو سرپنچ تھا وہ اپروسیت ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سی سی ٹی وی میں وہ سرپنچ جو ہے وہ پیڑت جو سیوچرن ہے اس کو بیرہمی سے پیٹائی کر رہے ہیں بلکہ اس کے صحیح ہوگی بھی اس کے ساتھ اس کو بیرہمی سے پیٹائی کر رہے ہیں اس پورے ماملے پر سرپنچ نے اسی دن جس دن یہ گھٹنا ہوئی یعنی کہ آٹھ تاریخ کی یہ گھٹنا ہے اور آٹھ تاریخ کو ہی گرامیڑ کے خلاف فائی آر درج کر آنے تھانے پہنچ گیا تھا جب جو پیڑک ہے وہ آٹھ تھانے پہنچا اور تھانے میں جب اپنی شکایت کی اور پولیس جب جانچ کی تو پولیس کو جانچ میں سی سی ٹی وی پوٹیج ملا اور پوٹیج میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے سرپنچ دوارہ دبنگئی دکھائی گئے اسے ساتھ مار پیٹ کی گئی اب اس پورے معاملے پر جو ممکھانا ہے پولیس کھانا ہے ٹھیک ٹھیک اوپنیش آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا کچھ اور خبروں پر بھی آپ سے ہم جانکاری نہیں گے بلاسپور سے ہی خبر ہے جہاں سنجوت رپاتھی ہتیا کان کا معاملہ ہے واردات میں شامل فرار ایک اور روپی کے گرفتارے ہوئی یوپی ایٹی ایس اور تھانہ سکری کسیوں کی کاروائی ہے معاملے میں اب تک 21 آروپی گرفتار ہو چکے ہیں تین لیکن ابھی بھی فرار ہیں سنجوت رپاتھی ہتیا کان کا یہ معاملہ امیش ہمارے ساتھ لگاتا جڑے ہوئے ہیں امیش لگاتا گرفتاریاں ہو رہی ہیں ایک اور سفلتا پولیس کو امیش میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے تو بلاسپور سے گبر ہے سنجوت رپاتھی ہتیا کانڈ کے معاملے میں واردات میں شامل فرار ایک اور روپی کو گرفتار کیا ہے پولیس نے یوپی ایٹی ایس اور تھانہ سکری کی سنیوکت کاروائی ہے معاملے میں اب تک 21 آروپی گرفتار ہو چکے ہیں تین آروپی ابھی بھی فرار ہیں بلاسپور سے ہی بڑی خبر ہے کرشی کندروں پر ادھکاریوں نے دبشتی ادھکاریوں نے اوچک نریکشن کیا ادھکاریوں نے دو کرشی کندروں کو نوٹس دیا گربڑی پائے جانے پر نوٹس جاری کوا ہے بلاسپور سے خبر ہے کرشی کندروں پر ادھکاریوں نے دبشتی ہے ادھکاریوں نے اوچک نریکشن کیا تھا اور گربڑی پائے جانے پر نوٹس بھی جاری کیا ہے بیتور میں سواست بفاق کے بھرشت ادھکاریوں کرمچاریوں کے پورے سنڈیکیٹ کو لوکا اکت نے بے نکاب کیا زلے میں سواست بفاق کے مکھیا یعنی سی ایمیچو اس بھرشتہ چار گینگ کے مکھیا نکلے لوکا اکت پولیس نے شاہ پور تحصیل اور سواستی بفاق کے ایک لیپ سہاک کو چالیس ادا کی رشوت لیتے پکڑا ہے رشوت ایک ڈاکٹر کے ریسٹریشن کے نام پر لی جا رہی تھی وہیں رشوت کی جو رکم لوکا اکت نے ضبط کی ہے وہ کیول آدھی ہے جبکہ رشوت کی ایک بڑی رکم سی ایمیچو پہلے ہی وصول کر چکے ہیں اس ماملے میں اکھلیش ماروی نام کا ایک دیسرا سندگد بھی ہے جس سے پوچھتا چاری ہے پران ریسٹریشن تھا تین لوگوں کا بچہ بچی اور میرا اب بچے کا ایڈمیشن ہو گیا وہ چلا گیا پھر ہم لوگ آئے تو تیواریز اب دوسرے بچے نے ایمی بیس کر کے آیا تو ہم نے کہو اس کا ریسٹریشن اپن لگا دیتے ہیں تو تیواریز صاحب بولے بھی ہے ایک کلینک میں تین سے زیادہ کا ہوتا نہیں تو اب چار چھ مینے بعد اس کی ویلیڈیٹی ختم ہوگی تو بولے آپ اس میں نام جوڑ لینا شیوپور میں زلہ شکشاہ ادھکاری نے فرضی دیویان پرمان پتر بنوا کر نوکری حاصل کرنے والے سات ٹیچرز کو برخواست کر دیا برخواست کے گئے سات میں سے چھ شکشک مرہنہ سے لے کے رہنے والے ہیں جبکہ ایک شکشک شیوپور سے لے کے وجہ پور کا ہے برخواستگی کے کاروائی سے ہلکہ مچ گیا ہے کیونکہ دیویان پرمان پتر سے نوکری حاصل کرنے والے ان تیچرز کی بھی جانچ کی جا رہی ہے زلہ شکشاہ ادھکاری ربیندر سنگھ تو مرد نے بتایا ہے کہ پچھلے مہینے ہوئی اس سمگیدہ شکشک بھرتی میں مرہنہ زلے کے کئی یوانوں نے فرضی دیویان پرمان پتر بنوا کر نوکری حاصل کر لی تھی گویدر میں ایک کے یفتی نے آئی ٹی بی پی کے جوان پر شادی کل جھانسہ دے کر ریپ کاروپ لگایا تھاٹی پور تھانا علاقے کی پیڑت یفتی نے افعیہ درج کر آئی ہے پولیس نے آروپی کو گرفتہ کا کورٹ میں بیش کیا جہاں سے کورٹ نے اسے جیل بھیج دیا یفتی نے پولیس کو بتایا تھا کہ ایک سال پہلے پڑھو اس میں کرائے سے رہنے والے جتیندر نام کے یوک سے اس کی جان پہچان ہوئی تھی ان دور سے گبر ہے جہاں سات سال پہلے گائے ہوئی یفتی مری ہے دوہزار سولہ سے لاپتا ہوئی تھی یفتی بارکنگوں علاقے سے مری ہے پولیس نے ترج کیا تھا پہنکہ کیس سفتی کا سراغ دینے والے کو نام دینے کی گھوشنا بھی کی تھی دیش و پردیش میں محلاؤں کے سشکتی گن کے لیے کئی یوجنائیں اور پروڈجیکٹس چل رہی ہیں لیکن بھوپال پولیس کمیشنر نے ایک انوکھی پہل کی ہے خاص محلاؤں کے لیے جو گھرے لو ہنسا یا انے کسی بھی ترہے کے اپراس سے پیڑت ہیں ان محلاؤں کو آرثیک اور ساماجک روپ سے سشکت بنانے کے لیے بھوپال پولیس کے دو مہتپونڈ دفتر کمیشنر کارلہ اور کنٹرول روم میں شکتی کی کی شروعات کی گئی ہے اور اس کا سنچالن محلاؤں کو سوپکیا محلائیں جو اس طرح کے ہنسا سے پیڑت ہیں اور کئی بار ساماجک روپ سے آرثیک روپ سے اپنے کو بیبس محسوس کر رہی ہیں ان کی مدد کے لیے پولیف نے ایک انجیو کے مادھیم سے جو ان کا کیفے چل رہا ہے جس سے اپرتک شروع سے کہیں نہ کہیں ان کی مدد ہو رہی ہے اس کو پولیف نے مکتاک کنٹرول روم اور پولیف کے جو کارکرم سے ہیں جس میں بڑی سنکھے میں جوانوں کو بھوجن پڑان کیا آیتا ہے ایک نشیدر پر تو اس میں ان کو سریک کیا ہے مادھیم سے جو بیچ میں جو مہیلاؤں اور بچوں کے لیے انجیو کام کرتے ہیں سویم سے بھی سنسطھان کام کرتے ہیں ہم ان کے مادھیم سے ان مہیلاؤں کو روجگار دلانے کی دشاں میں ہمارا ایک چھوٹا سا پریاس ہے نمتری سی قبر ہے زلہ پنچہ سرس نے خودپا کیروسین ڈال لیا تھا سامانی صبح کی بیٹھا کے بیچ کا یہ ماملہ ہے یہ گھتنا ہے پندردے ویت آیوک پر بحث کے دوران جنگ کر ہنگامہ ہوا زلہ پنچہ سرس نے خوب لال بھرگ نے جنگ کر ہنگامہ کیا بی جے پی سرسوں کے ساتھ بھی بھاؤ کرنے کا عارف لگایا رازنی رائپور کے ڈاڑھی بند چوکو ببرج کی سرکیں خستہ حال ہو چکی ہیں بارش میں تو سرکوں کو گڑھے کی بیچ میں ڈھوڑنا تک مشکل ہو جاتا ہے آئے دن یہاں جام کے حالات بن جاتے ہیں جس سراغی پریشان ہوتے ہیں بہت ساری پرابلوں یہ ہوتا ہے کہ پانی بھر جانے کے پاس آنے جانے بہت پرسانی ہوتا ہے اور پلس ایک چیز یہ ہے کہ اوور لوڈ گاڑی بھی بڑی بڑی گاڑی آتی ہے کئی بار ایکسیڈینٹ کا سنبھونا بہت زیادہ ہے بہت رکسی جگہ ہے کئی بار ایکسیڈینٹ بھی ہوا ہوا ہے یہاں پاس یہ چیز ہے اس لئے بہت جلدی بڑھنے کا لیکن پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ابھی تو کچھ کامی پتہ نہیں چل پا رہا گی کیسے کام ہونا چاہی کیا نہیں ہونا چاہی کر کے بہت پریسانی ہے مطلب اس پار سوز پار بھی جانے میں ڈر ہے روز ایک نہ ایک آدمی مرتا ہی ہے یہاں پہ کہیں ادھر گڑھا کر دیئے کہیں ادھر گڑھے مطلب کام سولیٹ کہیں نہیں کر رہے سمجھیں ایسے پریسانی ہے بہت پریسانی ہے تاٹی بند چوک میں ہزاروں وہنچالکوں کو آج بھی سمجھائیں نہیں مل پائی ہے انہیں جان جوکھم میں ڈال کر آواجہی کرنا پڑ رہا ہے کڑورا روپے کے لاغت سے ٹاٹی بند اوبر بریج کا نرمان تو ہو گیا لیکن بریج کے چاروں طرف کی سڑکے تصویریں ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ بریج کے سائٹ کی جو سڑکے ہیں ان کی استطی آج بھی خستہ خال سے اوبر نہیں پائی ہے اور استطی جو ہے بچ سے بدکر بنتے جاری ہے نتیزن پانسو سے ہزار میٹر کا دائرہ جان ہتھیلی میں لے کر پار کرنے والے استطی یہ تصویریں جو ہے وہ ساپ بیعہ کر رہی ہے وہیں دوسری اور باریش میں یہ سڑکے جو ہے گڑھے میں تبدیل ہو گئی ہے جس سے لوگوں کو آواج آہی میں تو پریشانیاں ہو ہی رہی ہے اس کے ساتھ یہاں پر آئے دن جام والے استطی بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بدحال سڑکے جو ہیں سڑک درہٹناو کا بھی کارن بنتی ہے وہیں دوسری طرف ان سڑکوں کے مرمت کے بجائے یہاں پر اسٹوپر لگا کر وہاں چالکوں کو ایلٹ کرنے کی ہماکت کی جاری ہے ملیپور ماملے پر کانگریس کے نیتا پاون کھیڑا نے ٹویٹ کر کہا کہ وہ پردیش جہاں مہیلاؤں کی آبرو تار تار ہے وہ پردیش جو اس دیش کے سنسط کی طرف ایک امید سے دیکھ رہا تھا اس پردیش کو پردان منتری نے نا امید کر دیا پاون کھیڑا نے کہا کہ آج جو پھوہرتہ سنسط میں دکھائی تھی وہ پھوہرتہ اس دیش کا پردیبن بھی نہیں ہے افسوس اس بات کا ہے کہ کارگل کے اس ویر جوان جس کے پتنی کو ملیپور میں نروستر کر کے گھومائے گیا تھا اس نے بھی آج یہ پھوہرتہ دیکھے ہوگی اس کے اور ملیپور کے دن پر آج کیا گزری ہوگی تو پاون کھیڑا کانگریس کی نیتا پروکتہ انہوں نے ملیپور کی گھٹنا کو لے کر ملیپور ماملے پر ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ کر وہ لکھتے ہیں کہ وہ پردیش جہاں مہلاؤں کی آبرو تارتار ہے وہ پردیش جو اس دیش کی سنسد کی طرف ایک امید سے دیکھ رہا تھا اس پردیش کو پردھان منتری نے نا امید کر دیا ملیپور میں ہوئی گھٹنا کو لے کر نشانہ سادھا ہے پاون کھیڑا نے کیندر کی سرکار پر پردھان منتری پر پاون کھیڑا نے کہا کہ آج جو پھوہرتہ سنسد میں دکھائی دی وہ پھوہرتہ اس دیش کا پرتیبنب نہیں ہے وہ آگے کہتے ہیں کہ افسوس اس بات کا ہے کہ کارگل کے اس ویر جوان جس کی پتنی کو ملیپور میں نروستر کر کے گھومائے گیا اس نے بھی آج یہ پھوہرتہ دیکھی ہوگی اس کے اور ملیپور کے دل پر آج کیا گزری ہوگی یہ سوال بھی پوچھا ہے پاون کھیڑا نے کانگریس لگتا ہے ملیپور کی ہٹنا کو لے کر کیندر سرکار پر حملہور ہیں اور آج جب پردھان منتری مودی نے ایک لمبی باتشیت کی تھی ملیپور کی ہٹنا کو لے کر اس پر پاون کھیڑا نے ٹویٹ کیا ٹویٹ کرتے ہوئے پاون کھیڑا نے ایک باہ پھر سے سوال اٹھائے ہیں ایک باہ پھر سے کیندر کی سرکار کو ہڑا پردھان منتری مودی پر نشانہ سادھا اسی کے ساتھ ہی فلاویس بلٹر مطرحی خبریں لگتا جاری ہی نمسکار